لا يزال الخیر حیل لا يزال اسلام دنیا میں بہت تیری سے پھیل رہا ہے خاص طور پر فرانس میں تو انسان جب دلائل کی دنیا میں آجز آتا ہے کسی کا مقابلہ کرنے میں تو بعض دفعہ پھر وہ ایسی غیر اخلاقی اور غیر شائستہ حرکتوں پر آ جاتا ہے آپ دیکھیں جو جن کا نعرہ ہی آزادی ہے اور پوری دنیا میں اسی بیس پہ وہ اپنے آپ کو انسانیت کا مختدہ اور رہبر کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی آزادی کے قائل ہیں تو یہ کیسی آزادی ہے کہ آپ مذہب کی آزادی لوگوں کو نہیں دے رہے اگر آپ کے مذہب میں لوگ اپنے طور پر اسلام قبول کر رہے ہیں اور اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں کوئی گن پوائنٹ پہ کوئی تلوار کے زور سے ان کو نہیں کیا جا رہا تو اس میں آپ کو کون سی کیوں تکلیف ہو رہی ہے اگر لوگ اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ہماری نجات ہے تو پوری دنیا میں یہ ایش اٹھا ہوا ہے اور سرکاری سطح پہ ایسے توہین آمیز خاکوں کی جو ہے وہ سرپرستی کی جا رہی ہے اور اس کے خلاف یعنی فرانس کی گورنمنٹ کو جو ایکشن لینا چاہیے نہیں لے رہی ہے تو اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے دیکھئے ترکی کے صدر نے فرانس کے صدر کو بددماغی کا تانہ دیا کہ فرانس کا صدر جو ہے بددماغ ہو گیا ہے اس پر فرانس کے صدر نے فوراں ایکشن لیا اور اپنے سفیر کو ترکی سے بلا لیا اب آپ اقل کا حال دیکھیں کہ فرانس کے صدر کو دنیا میں چند ہزار یا بہت زیادہ کہلیں چند لاکھ لوگ فالو کرتے ہوں گے پورا فرانس بھی نہیں مانتا ہوگا ظاہر ہے سو فیصد ووٹ سے فرانس کے صدر صدر نہیں بنے چند لاکھ لوگ ایک آدمی کو فالو کر رہے ہیں اس کی توہین برداشت نہیں کی جا رہی اس کو صرف بددماغی کا تانہ دیا جاتا ہے تو فوراں ایکشن لیتا ہے تو ایسی شزاعت جن کو چند لاکھ نہیں چند ہزار نہیں چند کروڑ نہیں یعنی عربوں انسانوں نے جن کو فالو کیا ہے چودہ سو سال سے جن کو فالو کرتے رہے ہیں فالو بھی ایسے کیا ہے کہ ان کے نام پہ لوگوں نے جانے دیں اپنی پوری زندگیوں کو چینج کیا ہے جتنا زیادہ اس کائنات میں سرور انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا گیا ہے آپ کی صیرت پہ جتنا کچھ لکھا گیا آپ کی خاطر جتنی قربانیاں دی گئیں آپ سے جتنی جذباتی محبت اس دنیا میں جتنے لوگوں کو اتنی کسی کے حصے میں نہیں آئی تو آپ سوچئے کہ ایک شخص کو بددماغی کا تانہ دیا جاتا ہے تو وہ فوراں ایکشن لیتا ہے اس کی حکومت ایکشن لیتی ہے اور ادھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کروڑوں لوگ فالو کر رہے ہیں ان کے بقاعدہ توہین آمیز خاکے شائع کیے جاتے ہیں اور وہ دیواروں پر چسپہ کیے جاتے ہیں اس کو آزادی رائے کا یعنی یہ سمجھیں کہ ایک انسان کے بنیادی حقوق میں سمجھا جا رہا ہے کہ ہر انسان آزاد ہے اگر وہ کسی شخصیت کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو وہ آزاد ہے اس پر یہ لیبل لگایا جا رہا ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ خوشنما نارے ہیں جو جو ہے نا جو ایک زہریلے نارے ہیں نارے ہیں جو ایک چمک پٹیوں میں لگا کے اور خوشنما بنا کے ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں لیکن ان کے پیچھے زہر ہے زہر آلود انجیکشن ہے زہر آلود لولی پاپ ہیں جو ہمیں یعنی کھلائی جا رہی ہیں دنیا کو تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں اب سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے آج سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک فرد واحد نے کوئی خاکش آیا کر دیا اس پر لوگ بائیکارٹ کرتے تھے اب یہ بقاعدہ فرانس جیسی مضبوط حکومت کی سرپرستی میں جب یہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ذمہ داری ہماری حکومتوں کی بنتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اپنا احتجاج ریکارٹ کروائیں اور الحمدللہ اسمبلی میں اس پر بہت گرم گرم بحث ہو رہی ہے اور ہمارے حکمران الحمدللہ کم از کم اور باقی معاملات میں جیسا بھی ان کا کردار ہو اس معاملے میں کم از کم وہ جمع ہوئے ہیں ایک ٹاس پہ تو ہماری جو عوام کی جو ذمہ داری ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ٹوئٹ کی ہے کہ ہمارے پاس بائیکارٹ کے علاوہ فرانس کی مسنوعات کا بائیکارٹ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی فلحال کوئی راستہ نہیں ہے جو سب سے کم درجے کا رییکشن ہے لیکن اس سے ان کی جڑیں کھوکلی ہوں گی یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ جمع ہو کر فرانس کی مسنوعات کا ایسا بائیکارٹ کریں کہ فرانس کی کمپنیوں کو دن میں تارے نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ ہماری غیرت کا تقاضہ ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا مشہور قول ہے جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جس کے پیغمبر کو کھلے عام برا بھلا کہا جائے اور پیغمبر بھی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں تو یہ جو میسج جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے توسس سے میں ریکارٹ کروا رہا ہوں یہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا پیغام ہے کہ ہمیں بھرپور طریقے سے فرانس کی مسنوعات کا بائیکارٹ کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک فرانس اپنے اس جرم سے توبہ کا اعلان نہ کر دے اللہ تعالی ہم سب کو اس محاس پہ متحد ہونے کی توفیق نصیف فرمائے